آپ کو بتا رہے ہیں کہ جلسیام سے وزیر آسمیہ محمد نواز صریف کتاب کر رہی ہیں کوہارٹ کے عوام کا جوش و خروش میرے لیے قابل فخر ہے اور آج اتنی بڑی تعداد میں آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میرے بھائی آفریدی صاحب کی بڑی دیر سے خواہش تھی عباس آفریدی کی بڑی دیر سے خواہش تھی یہ کیمرہ بھی اٹھا لے بھائی اٹھا لے کیمرہ یہ بار بار نہ آجے آئے نا تینکیو ادھر آنا ادھر آجائے ادھر سے لے لے ادھر نہ کریں آپ بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیں تھوڑا تھوڑا ہی پیچھے ہو جائیں اور پیچھے ہو جائیں شاہ وقت تھوڑا سا تھوڑا سا پیچھے آجیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ عباس آفریدی صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت جب اختیار کی میں نے ان کو مبارک بات دی میرے بڑے اچھے یہ ساتھی ہیں جب یہ کابینہ میں آئے تھے کابینہ میں تو اس وقت یہ مسلم لیگ نون میں نہیں تھے لیکن مسلم لیگ نون انہوں نے شمولیت اختیار کی اور میں نے ان کو مبارک بات دی یہ بہت عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہاتھ آئیں تو میں نے کہا کو ہاتھ تو یار میرا اپنا شہر ہے مجھے کو ہاتھ کے عوام سے بڑی محبت ہے تو میں نے کو ہاتھ ضرور جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کو ہاتھ جب میں جاؤں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں کو ہاتھ کے عوام کے لیے کچھ توفہ لے کے جاؤں توفہ تو آج آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا توفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے یہ میرا فرض ہے اور آپ کا حق ہے حق اور آج 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 کو ہاتھ میں کو ہاتھ میں میں آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس اس صوبے کے اندر کوئی تسلی بخش اگر کام ہو رہا ہوتا تو آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمی نون میں آپ چھ لوگ نہ آئے ہوتے یہاں پر یہاں کی یہاں کیا یہاں کیا ترقی ہو رہی ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کے پی کے خیبر پختونخواہ کتنا تبدیل ہوا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ کو تبدیل ہونا چاہئے اور وہ تبدیلی ہم لے کے آ رہے ہیں ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ آج جب آج جب کوہات سے آج جب کوہات سے ہائی ویس بنیں گی موٹر ویس بنیں گی تو پھر یہ کوہات بھی ایک نیا زلہ بنے گا نیا شہر بنے گا یا نہیں بنے گا جب کوہات کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ سوئی گیس آئے گی تو کیا کوہات تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی آج آپ کی اطلاع کے لیے اس آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے ہم نے آج سنگے بنیاد رکھی ہے کس چیز کی کوہات کوہات کے اندر تین اشاریہ نو ارب روپے سے کوہات کو سوئی گیس فرام کی جا رہی ہے آج یہ چھوٹا موٹا منصوبہ نہیں ہے مجھے بتاؤ بھائی آس مجھے بتاؤ کوہات والوں کے لیے ایسا کبھی کسی نے سوچا تھا کس نے آج تک کوہات کو گیس دینے کی آج تک کوئی بات کی ہے ہم تو بات کر دے نہیں آئے یہ منصوبہ لگنا شروع ہو رہا ہے منصوبہ جس کا آج افتتاح کیا جا رہا ہے اور آپ مقہ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب نواز شریف کو وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کر کے رہتا ہے آج کوہات آج کوہات کے لیے ایک تاریخی دن ہے تاریخی دن ہے کوہات کے لیے اور آج الحمدللہ صرف کوہات کے اندر جو ہے جو گیس جو اب دی جا رہی ہے وہ کوہات کے ساتھ ساتھ خوچھال گڑ اس کے بعد استرزائی شیر کوٹ علی زائی نسرت خیل شاپور ڈوڑا اور چھوڑ لکی چھوڑ لکی تو یہ سب لوگ جو ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے کوہات دوسرا اچھا اس پہ بھئی اس پہ میری اس پہ میرے بھائیوں ساتھیوں تین عرب نو تین عرب نوے کروڑ اپیہ یعنی تقریباً چار سو کروڑ اپیہ خرچائے گا چار سو کروڑ لیکن یہ چار سو کروڑ یہ چار سو کروڑ میرے کوہات کے جوانوں پر بزرگوں پر بہنوں پر ماں پر قربان ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے چار سو کروڑ کوئی چیز نہیں ہے نواز شریف تو آپ پہ جان بھی نچاور کرتا ہے جان بھی نچاور کرتا ہے اور سنیں بھئی صرف ایک یہ نہیں ہے ابھی ایک یہ نہیں ہے میرا میرا دوسرا جو فرض اور جو آپ کے لئے تحفہ ہے وہ بھی سنیں وہ بھی سن لیں کوہات یعنی یہاں کوہات جنڈ پنڈی گھیب اس کو اپنا ایک خوبصورت ہائیویک سے موٹر وے کے ساتھ ملایا جائے گا یہ آپ کو سمجھ آئی بات میری کتنا آپ کتنا اسلامباد کے نزدیک آ جائیں گے اور اور بہت مختصر سفر کر کے آپ اسلامباد پہنچیں گے کوہات جنڈ پنڈی گھیب اور پنڈی گھیب سے پھر آگے اسلامباد بہترین ہائیوے بنائی جائے گی اور جس کے لئے میں نے آج اس کا بقاعدہ انتظام کیا ہے چیئرمن نیشنل ہائیوے ایتھارٹی یہاں پر موجود ہیں جن کو یہ آرڈرز دے دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تعمیر کا کام اب شروع ہو جائے گا دوسری طرف دوسری بھائی دوسری طرف دوسری طرف دوسری طرف سنیں یعنی ایک تو آپ کو پشاور نزدیک ہو جائے گا دوسرا آپ کو اسلامباد نزدیک ہو جائے گا اور دوسری بات دوسرا چھوٹا اکیر طرف دوسرا بھی کوہات سے کرک کرک سے سرائے گمبیلہ جو نیشنل ہائیوے ہے اس کو اس کو دگنا چوڑا کر دیا جائے گا اور بہترین ہائیوے یہاں پر بہائی جائے گی اور یہ آگے جا کر آگے جا کر یہ موٹر ویسے ملے گی میرے بھائیوں یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور ابھی میرے بھائی اس نے عباس خٹک نے کہا کہ یہاں پر عباس افریدی نے کہا کہ یہاں پر ہونا چاہیے ہسپتال تو یہاں پر میں ایک بہترین state of the art ہسپتال بنانے کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو یا کسی بھی ایسے بیمار کو کوہات سے اسلام آباد کے لیے نہیں جانا پڑے گا یا پشاور نہیں جانا پڑے گا علاج موالجے کے لیے علاج موالجہ یہی ہوگا کراچی نہیں جانا پڑے گا لاہور نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ کوہات کے اندر تمام امراض کا علاج ہوگا اور دوسرا دوسرا ہم انشاءاللہ کوہات کے غریب لوگوں کے لیے کوہات کے غریب لوگوں کے لیے اور غریب بچوں کے لیے غریب ماں اور ماں بات کے لیے ہم یہاں پر جو ہے وہ مفت علاج کا ایک منصوبہ لے کے آ رہے ہیں مفت علاج جو لوگ اپنا علاج کرانے کی طاقت نہیں رکھتے جو لوگ علاج کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ادھار دے کے علاج کرانا پڑتا ہے اپنی جائدات بیچ کر اعلان کرنا پڑتا ہے ان کو انشاءاللہ ہم مفت علاج فراہم کریں گے مفت علاج اور انشاءاللہ کسی کو اپنا مکان جائدات نہیں بیچ نہیں پڑے گی اپنے علاج کے لیے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے انشاءاللہ جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ اس کو عمل اس پہ کر کے آپ کے سامنے دکھائیں گے اور دوسرا خواتین کے لیے خواتین کے لیے قوہات یونیورسٹی کے ومن کیمپس کا اعلان کرتا ہوں ابھی میں انشاءاللہ اس بات کی میں پوری کوشش کروں گا کہ راولپنڈی سے قوہات ریل کار سروس کو شروع کیا جائے ریل کار سروس کو اس کو تجرباتی تجرباتی بنیاد پر شروع کیا جائے گا اس کو پھر انشاءاللہ ہم ایک بہترین ریل سروس میں منتقل کریں گے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قوہات سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے قوہات ہم انشاءاللہ ریل سروس کا انشاءاللہ ہم آغاز کرنے والے ہیں دوسرا زلا کاؤنسل قوہات اور تحصیل کاؤنسل قوہات کے لیے بیس کروڑ روپیہ اور تحصیل کاؤنسل کے لیے دس کروڑ روپے کی گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے خوشحالی کے منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے جا سکیں میرے بھائیو آج پاکستان بھر میں ترقیاتی عمل بہت تیز ہے سی پیک بن رہا ہے جو انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو کے اندر خوشحالی لے کے آئے گا جو پاکستان کے اندر ترقی لے کے آئے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ذرا غور سے سننے انشاءاللہ تعالی دو ہزار اٹھارہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا بجلی کی لوڈ شیڈنگ جب ہماری حکومت آئی تھی تو آپ کو معلوم ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے تک آج بہت کم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں بلکل ختم ہو جائے گی اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر سڑکیں پاکستان کے اندر موٹر ویز اور ہائی ویز بن رہے ہیں اور الحمدللہ آج اس کا آغاز اب کوہات سے بھی کر دیا گیا ہے میرے بھائیوں انشاءاللہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک ترقی آفتہ ملک بننے جا رہا ہے اور ہمارے جو ہمارے ملک کے اندر جو اپوزیشن ہے جو حسب اختلاف ہے ان کو یہی ان کو فکر جو غم کھایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اسی طرح سے دو ہزار اٹھارہ تک یہ ترقی کا سلسلہ جاری رہا تو دو ہزار اٹھارہ میں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی لیکن میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام کو پتہ لگ چکا ہے کہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ان پر پاکستان کے اندر انہوں نے تین سال میں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا انشاءاللہ کے پی کے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی اور مسلم لیگ نون اپنا خدمت کا سفر یہاں میں بھی بربور طریقے سے شروع کرے گی اور دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے اتنی کمی آئی ہے جب دو ہزار تیرہ میں ہماری حکومت آئی تھی تو دہشت گردی ملک بھر میں پھیلی ہوئی تھی آج اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی ختم ہو رہی ہے آج دہشت گردی جو ہے وہ اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور میں یقیناً ان تمام اپنے فوجی بھائیوں کو ان تمام فوجی افسروں کو پولیس کے لوگوں کو پولیس کے افسروں کو جوانوں کو اور انتظامیہ کے جوانوں اور انتظامیہ کے جو ہے وہ افسروں کو اور عام شہریوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے اور 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 ہم اپنا نورت وزرستان کے تمام لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے ہم نے ہم نے انتظامات کیے ہیں اور اس پر عربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اور بہتر بنانے کے لیے ہم پورے اقدامات کر رہے ہیں اور جتنا بھی اس میں خراجات اٹھتے ہیں وہ ہم سب ادا کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان انقریب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا بہترین ملک بنے گا خوشحالترین ملک بنے گا آج جو اقتصادی ترقی ہو رہی ہے اس میں آج ہم نہیں کہہ رہے دنیا کہہ رہی ہے چند دن پہلے یہاں پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اس کے بعد ایشین ٹھولنڈ بینک کے جو ہیں وہ سربراہ آئے انہوں نے پاکستان کی تعریف کی پاکستان کی اکنامک ترقی کی تعریف کی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے پاکستان کے لیے اور آج انشاءاللہ یہ میرا یہ پہلا موقع یا آخری موقع نہیں ہے یہاں پہ آنے کا انشاءاللہ جب یہ منصوبے شروع ہوں گے اور چل پڑیں گے میں پھر آپ کے پاس آؤں گا میں پھر انشاءاللہ کوہات آؤں گا اور میں اور میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ کوہات والو مبارک ہو آج سوئی گیس بھی آگئی ہے آج موٹر وی بھی آگئی ہے آج ہسپتال بھی آگیا ہے آج کوہات جو ہے وہ ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور یہاں سے بیرزگاری کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے یہاں پہ غربت کا بھی خاتمہ ہوگا اور پاکستان کے عوام کے نوجوان یہ نوجوان انشاءاللہ خوشحالی سے ہم کنار ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں پاکستان میرے ساتھ مل کر آئی پاکستان